لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلی چند دروس میں میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے ان کا تعلق مزار سے تھا مزار پہ ہونے والی چیزوں سے تھا کہ ان کے بارے میں آپ کی تاثرات کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا علم کیا ہے لوگوں نے مختلف رائےوں کا اظہار کیا کچھ لوگوں نے اپنی پریکٹسز بیان کی کچھ لوگوں نے علم کے ساتھ بات کی کچھ لوگوں نے اس کو غلط کہا ساتھ دلیل دی اور کچھ نے کہا صرف غلط ہے بہرحال ایک ایک کر کے ان چیزوں کو پھر ایک ایک درس کے ساتھ جواب دیں مزار یہ مزار کیا ہے اس کا مقصد مطلب کیا ہے ایسی جگہ جہاں زیارت کے لیے جائے جائے زارہ زارہ زیارت کے لیے جانے کا مقام مزار مزار بنایا جاتا ہے ان خاص شخصیات کے لیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ جانے کی ایک آنٹ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں آل سعود کی حکومت سے قبل اب سے سو سال پرانی بات بتا رہا ہوں اس کی چند تصاویر آج بھی موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اہلِ بیتِ اطحار کے جو لوگ ہیں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین ہیں ان کی قبر مبارک پر ایسے قبہ نمہ بیلڈنگِ تعمیر تھی for the sake of importance کہ یہ ایک important جگہ ہیں زیارت کی جگہ ہیں تو مزار کا مقصد زیارت ہے ایک طرف دوسری طرف کہ یہ اللہ والے لوگ جو اللہ کے مقربین تھے جو اس دنیا میں آئے اب نہیں ہیں ان کی یاد تازہ رہے لوگ انہیں جانے کیوں ان کو جانے کیوں ان کی یاد تازہ رہے یہ نہیں کہ ان کی اپنی کوئی publicity کے لیے بلکہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے جڑے ہوئے تھے ان کا مقام اللہ سے جڑنے کی وجہ سے ہے تو آؤ ان کے بارے میں پڑھو سیکھو سمجھو اور دیکھو کہ اللہ کی دوستی میں کتنے فائدے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرو ان کے ذریعے اللہ کو جانو اس کا ایک سائیکلوجیکل اور سوشل پرسپیکٹیف بھی ہے بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم رہتے ہندوستان پاکستان میں ہیں ہم نے تو نہ عرب کا کلچر دیکھا نہ ہم عربوں سے ملے نہ چودہ سو سال پرانی بات سن کر ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ وہ اولیات ہیں جو اللہ والے تھے انہوں نے اس سرزمین میں بھی گئے یا نہ بھی گئے ہوں تو علم حاصل کیا اس کو سمجھا سیکھا اور ثقافت کے لحاظ سے سوشل چیزوں کے لحاظ سے یہ ہم سے زیادہ قریب تھے ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے تھے یہ ہم سے ریلیٹ کر سکتے تھے چاہے زبان ہو لباس ہو تہذیب ہو تمدن ہو ثقافت ہو تو لوگوں کو لیے ایک سورس آف اٹریکشن تھی کہ ہاں اچھا ہماری زبان میں اس کا یہ فہم نکلتا ہے یہ مفہوم ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات ہیں تو اب وہاں لوگ جاتے ہیں تو جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں اب یہ بھی ہے نا کہ مزارات جو بنائے گئے تھے ان کا ایک مقصد تھا وہیں پر ان کی درزگاہیں تھیں وہیں پر وہ عبادت کرتے تھے وہیں پر وہ تعلیم و تدریس کا کام دیتے تھے ان کے بعد والے لوگوں نے اس کو سورس آف اٹینشن بنایا لوگ وہاں آنے شروع ہوئے جب آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد کیا وہ کام جو وہ کرتے تھے وہ جاری رہا یا ان کا نام لے کر کام کو بگاڑ دیا گیا اب یہ دو الگ الگ باتیں ان کی حیات میں جب وہ زندہ تھے تو وہ گھیان بھی باٹھتے تھے علم بھی دیتے تھے معرفت بھی دیتے تھے تذکیت و نفس بھی دیتے تھے صدھارتے تھے بندے کو اندر سے باہر تک باد والوں نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا لیکن پھر ایک ایسا طبقہ آیا جس نے اسے دھندا بنا لیا اب دھندا بنا لیا تو دھندا چلتا رہے کیا کریں تلا چلانے کے لیے تو نت نئے طریقے نکالے یہ کرو وہ کرو فلان جگہ ایسا کرو فلان جگہ ایسا کرو بندے بٹھا دیئے کارندے بٹھا دیئے وہ جو باہر بیٹھ کے سامان بیچتا ہے نا جب ارس لگتا ہے ان کی جگہوں کے بھی پیسے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اور یہ سارے مجاورین بیٹھ کر یہ پیسے کھاتے ہیں کیا یہ یہ مقصد تھا ان بزرگوں کا اس دنیا میں آنے کا اور گھیان بانٹنے کا علم بانٹنے کا اللہ کی محبت بانٹنے کا کیوں ان کے نام پر دھندا کیا جائے کروڑوں روپے کا عربوں روپے کا اور اس کو کھایا جائے اب جہاں تک بات ہے کہ مزار پر جا کر کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیارت قبور کے لیے جاتے تھے جنت البقی جاتے تھے شہدائے احد ادھر بھی آپ تشریف لے گئے اور آپ ابووا اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنا آپ ان کی قبر پہ بھی تشریف لے گئے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہو اکبر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اتھر پر بیٹھ کر ایک بچہ جیسے روتا ہے اللہ ہو اکبر دوپہر کا وقت ہے سورج چمک رہا ہے ایسا گود میں سر دے کے روتا ہے بچہ دونوں پاؤں کھڑے کر اللہ ہو اکبر ایسے روتے رہے کہ آپ کی داڑی مبارک بھیگ گئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر صحابہ اکرام وہ بھی جاتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبرستان پر سے گزر ہوتا تو آپ کہتے دعا کرتے ان کے لئے بے شک قبرستان جانا ایک طرف تو عبرت ہے کہ یہ آخری منزل ہے دوسری طرف یہ اس بات کی طرف بھی نظر ہے کہ ایک دن تم نے بھی جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج تم کار خیر کرو ان کے لئے دعا کرو کل کو کوئی تمہارے لئے بھی دعا کرے گا کیونکہ یہ مقافات عمل ہے نا تم کسی کو عزت دو اللہ تعالی تمہیں بھی عزت دے گا تم ان کو عزت اس لئے دے رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مقربین ہیں تم اللہ والوں کو چاہوگے تو اللہ تعالی بھی تمہیں چاہے گا تم اللہ والوں کا اکرام کروگے تو اللہ بھی تمہارا اکرام کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ایک صوفی شیخ کا قصہ ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ کہیں بیٹھے تھے پانی سے ایسے کھیل رہے تھے تو کسی چھینٹا اٹھ کے کسی کے کپڑے پہ جا پڑا تو اس کے دوست نے ٹیش میں آکے حضرت کو تھپڑ مار دیا ابھی وہ چند قدم بھی نہ چلا تھا کہ گر گیا تو اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا یا اس کی محبوبہ تھی جو بھی کوئی تھی وہ آئی اس صوفی بزرگ کے پاس اور کہا کہ آپ نے بددعا کی ہے اس کے لیے اور نے کہا کہ نہیں ہم تو بددعا نہیں کرتے کسی کے لیے ہم تو بددعا نہیں کرتے کسی کے لیے اس نے جب ہاتھ اٹھایا اور ہمیں مارا ہم نے تو اسی لمحے اسے معاف کر دیا تھا تو اس نے کہا پھر یہ کیسے گر گیا کہ ہسپتال تک پہنچ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارے کپڑوں پہ چھیٹا پڑا تمہارے یار کو غصہ آیا اور ہمارے گال پہ تھپڑ پڑا تو ہمارے یار کو غصہ آیا اللہ اکبر یہ اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اکبر پھر اللہ ان کو دوست رکھتے ہیں اس لیے تو ان کو کہتے ہیں ولی اللہ اللہ کے دوست تو اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں مجلسوں میں جانا ان کے جانے کے بعد ان مقامات پر جہاں وہ ہوتے تھے وہاں برگتیں ہوتی ہیں وہاں سمرات ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پانے کے لیے جاتے ہیں دیکھیں نا حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں آئے وہاں انواع اقسام کے پھلوں کو پایا تو کہا کہ اے مریم اننا لکی حادہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا تو بی بی مریم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے اللہ اکبر تو پتائے حضرت زکریہ علیہ السلام نے واپس اپنے عبادت خانے میں جا کے دعا نہیں کی ہنالک دعا ذکریہ اسی مقام پر کھڑے رہ کے دعا کی کہ یہ تو برکتوں والا مقام یہاں تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں ہنالک دعا ذکریہ اور دعا کی تو کس سے کی اپنے رب سے کی تو لوگ مزارات پر جاتے ہیں کیوں ان مقربین کی عبادت کی جگہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر وہاں پر جا کر دعا اللہ سے ہی کرنی ہوتی ہے غیر سے مانگنا شرک ہے غیر سے نہیں مانگنا آج مزارات پر جو ہم جاتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے عورتیں مرد آپس میں خلط ملت ہو رہے ہیں دھکم پیلی ہو رہی ہے اور دھمال کے نام پر نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے بس چل رہا ہے سب کچھ اوریانی ہے بے حیائی ہے نگاہوں کو سمحال نہ مشکل ہو گیا ہے تو جہاں پر بات آ جائے ایمان کی خراب ہونے کی تو پھر گھر بیٹھنا بہتر ہے اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کیا ان بزرگوں نے یہ بھنگ پینا سکھائی تھی کیا وہ بزرگ نماز پڑھنے سے بلکل آ رہی تھے یا وہ نماز پڑھنے کا حکم دیکھے گئے تھے کتنا بندہ ہے جو وہاں جاتا ہے نہ نماز کا نہ روزے کا قرآن کا نہیں زکاة کا نہیں مسائل کا نہیں پتا حج کا نہیں پتا کچھ پتہ ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ جس چیز کو دین سمجھ رہا ہے وہ دین ہے ہی نہیں نہ وہ ان کی تعلیمات ہیں جو وہاں دفن ہیں یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کے اندر یہ چیز میں انسٹنٹ پیدا کروں ایک چیز پیدا کروں آپ کے اندر کہ آپ اس پہ ذرا پڑھیں دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اور ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہو رہی ہیں ان بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی جو ہو رہا ہے لوگ بڑے نقطے اٹھاتے ہیں کہ جی فلا شیخ نے کہہ دیا اور فلا شیخ نے کہہ دیا یہ شیخ ویخ کی بات نہ کرو ان کے اکابر کی بات کرو یہ جو سارا کچھ دھندہ چلا رہے ہیں ارے آلہ حضرت نے بھی اجازت نہیں دی اس کی یہ سارے باقی جتنے ہیں یہ آلہ حضرت ہی کو مانتے ہیں نا جب شیخ نے اجازت نہیں دی تو تم کیا اجازت دیتے ہو یا ادھر چلے جائیں تو ادھر اشرف علی تھانوی ہیں قاسم نانوتوی ہیں احمد حسین مدنی ہیں انہوں نے بھی اجازت نہیں دی تو جب اجازت نہ یہاں سے ملی نہ وہاں سے ملی تو پھر تمہیں کہاں سے ملی تمہیں کہاں سے ملی ناکابلین نے تو اپنی کتابوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ وہ کرتے پھر رہے ہیں پھر دل نہ دکھے تو کیا وہاں پر بندہ جاتا ہے فاتحہ پڑھیں قرآن پڑھیں اس شخص کے لیے جو چلا گیا مغفرت کی دعا مانگیں اپنے لیے اللہ سے دعا مانگیں وسیلے کی اجازت ہے اس پر پورا ایک بازابتہ درس ہو چکا ہے کہ وسیلے کی حیثیت کیا ہے وسیلہ ہوتا کیا ہے اور وسیلہ کیوں پگڑا جاتا ہے اس پر ایک بازابتہ درس ہے آپ کو سن سکتے ہیں یہاں ہم وسیلے پہ بات نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول یہ معصومین ہیں علاوہ از ہی سب خطاکار ہو سکتے ہیں ہم سے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ہو خطاکار سکتے ہیں تو پھر اللہ کے جو ولی ہوں ان کے لیے بھی دعا اگر مانگیں آپ مغفرت کی ان کو بھی اگر ایسال دیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے اور جو اللہ والوں کو ایسال کرتے ہیں اللہ ان کی نیکیوں میں بھی کوئی کم ہی نہیں کرتے ہیں اللہ ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں وہ غنی ہیں وہ غنی ہیں تو پکڑو اللہ کو پکڑو اللہ کو پکڑو اس کے قربت کو بن جاؤ اس کے بندے ادخلو فی السلمی کافا داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے کوئی کام کرو نہ تو اس کی تحقیق کرو کہ آیا یہ جو میں کر رہا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کر رہے ہیں یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سامنے والا جو ہے نا اس کا فائدہ ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے میرا بھائی کہ لوگ دین بھی اپنی منفعات کے تحت بیان کرتے ہیں جہاں نفع ہونا اپنا اتنا دین بیان کرتے ہیں اور جہاں اپنا نفع نہ ہو وہ دین بیان بھی نہیں کرتے ہیں یہ آدھی آدھی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں سورہ کحف کی تفسیر میں بیان کریں گے کہ دیکھو ایک کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھے تھے دیکھو حضور کو تو جواب نہیں پتا تھے تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کا علم میں مشرق اور مغرب تو میرا بھائی وہ روایت بھی ابھی کل ہی ریلیز ہو گئی ہے سند کے ساتھ کہ وہ جو مشرق اور مغرب اور دنیا اور آسمانوں کا جو علم حضور کو عطا ہوا وہ بات تو میراج کی ہے وہ تو میراج کی بات ہے اور میراج کے واقعے کے بعد پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور بعنایت رب مجھے اس کا جواب نہ آتا ہو تم بات کرتے ہو میراج سے پہلے کے تو کانٹیکس تو دیکھو نا لوگوں کو گمراہ تو نہ کرو صرف اس لیے کہ تمہارا عقیدہ بنا رہے ہیں وہ جن کی تم پیروی کرتے ہو ان کا عقیدہ بنا رہے انہوں نے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ بندی رہے ہیں دین بیان کرو دین اپنا نفع نہ بیان کرو اس کی اوپر اور بہت کچھ ہے بات کرنے کو لیکن درس بہت طویل ہو جائے گا پھر اس لیے میں نے اس کو چار ٹکڑوں میں بانٹ دیا کچھ باتیں آج کر رہا ہوں کچھ باتیں اگلے درس میں کروں گا پھر اگلے میں پھر اگلے میں تو چار حصوں میں انشاءاللہ تعالی اس پر جواب دوں گا تو مختصرا جانے کی ممانعت نہیں ہے جا کے کیا کرتے ہو اس پر نظر ہے جا کر وہاں پر شریعت کو پامال کرتے ہو تو گناہ کماتے ہو جا کر وہاں شریعت کے پابند بنتے ہو تو ثواب بھی کماتے ہو اور اللہ کی نظر میں انشاء مقام بھی پاتے ہو وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ